اسلام علیکم سیر سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنس پر آئی جی پنجاب شویب دستگیر کی زیرہ صدارہ سینٹرل پولیس آفیس میں سات گھنٹے طویل آر پیوز ڈی پیوز ویڈیو لنک کانفرنس کانفرنس میں مسائل کے حل سرویس ڈیلیوری میں بہتری اور قانون کی یکسہ عملداری سے متلکہ آمور زیرے بحث آئے آئی جی پنجاب شویب دستگیر نے احکامات جاری کیے کہ صوبے بھر میں خطرناک اشتیاری ملزمان کو پابندے سلاسل کرنے کے لیے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں مزید تیزی لائے جائے اسلحی کی نمائش، ہوای فارنگ اور پتنگ بازوں کے خلاف کاروائیوں کے لیے پولیس کو مزید متحرک کیا جائے سیکرنٹری جنرل اقوام میں متحدہ انٹونیو گوتریس لاہور پہنچ گئے صوبے وزیر خزانہ پنجاب مخدوم حاشم جوان بخت نے استقبال کیا کمیشنر لاہور سیف انجم، سی سی پیو لاہور زلفکار حمید اور دیگر افسران بھی موجود تھے صوبے سیول سرفسیز اکیڈمی پشاور اور کلاچی کے افسران کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ افسران کو مختلف شعبہ جات کا دورہ کرائیا اور اس بارے بریفنگ دی گئی افسران کا کہنا تھا کہ جدیر ٹکنالوجی کے استعمال سے ہی جرائم کی شرح کم کی جا سکتی ہے اب نہیں ہے کسی قسم کا خوف خواتین گھر سے باہر خود کو سمجھیں محفوظ کیونکہ پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی ہے ہر وقت آپ کے ساتھ انسٹال کریں ویمن سیفٹی ایپ کیونکہ ویمن سیفٹی ہی نیشنل سیکورٹی ہے لاہور محفوظ ترین شہر پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے کیمرو سے نگرانی کا عمل چوبیس گھنٹے جاری لاہور پولیس کے آپریشنز ونگ نے دو گمشدہ بچوں کو تلاش کر لیا بچے سمنہ آباد کے علاقے میں مہمان آئے تھے کھیلنے نکلے تو گھر کا راستہ بھول گئے چند گھنٹوں کی کوششوں سے سمنہ آباد پولیس نے بچوں کو تلاش کر کے والدین سے ملوا دیا خانہ ڈیفینس سے لاہور پولیس کا خوفی اطلاع پر پتنگ سازی کے کار خانے پر چھاپا پتنگ ساز رنگے ہاتھوں گرفتار ملزم کے قبضے سے ہزاروں پتنگیں خام مال اور کیمیکل ڈور برامت مقدمہ درج لاہور پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈون جاری ایک سو چوہتر پتنگ باز اور پتنگ فروش گرفتار ایک سو سرسٹ مقدمات ریجسٹر لاہور پولیس نے چار ہزار سے زائد پتنگیں تین سو کیمیکل ڈور برامت کر لی تھانا چک جھمرہ فیصل آباد پولیس کی کارروائی ڈکیت گینگ گرفتار ملزمان علی حسن بابر اور جمیل ڈکیتی کے مختلف وارداتوں میں مطلوب تھے ملزمان کے قبضے سے شہنیوں سے چھینے گئے دو موٹر سائیکل دو لاکھ روپے نقدی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والے تین پسٹل برامت آئی جی پنجاب شعب دستگیر کی زیرہ صدارہ سینٹرل پولیس آفیس میں سات گھنٹے طویل آرپیوز ڈی پیوز ویڈیو لیڈ کانفرنس کانفرنس میں مسائل کے حل سروس ڈیلیوری میں بہتری اور قانون کی یکسہ ملداری سے مطلقہ امور زہرے بحث آئے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب شعب دستگیر نے کہا ہے کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کے لیے صوبہ بھر میں سماج دشمن اناثر کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ اپیشن میں مزید تیزی لائی جائے بڑے بدماشوں اور منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لیے ڈی پیوز کریک ڈاؤن کی خود نگرانی کریں انہوں نے مزید کہا ہے کہ دہاتی اور کیمیکل ڈور پتنگوں کی تیاری خرید و فروخت اور استعمال میں ملوث قانون شکنوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی سپیشل ٹی میں تشکیل دی جائیں جو ہر ظلے میں روزانہ کی بنیاد پر آپریشنز کریں اسلحی کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے ملزمان بھی کسی رائیت کے مستحق نہیں انہوں نے مزید کہا کہ جو سرکل آفیسر سنگین جرائم کی تفتیش میں زمنی خود نہیں لکھے گا اس کے خلاف ڈسپلنل میٹرکس کے مطابق کاروائی میں تاخیر نہ ہو انہوں نے تاقید کی کہ خواتین اور بچوں کے ساتھ پیش آنے والے جرائم کی روک تھام کے لیے تمام آرپیوز اور ڈی پیوز بروقت اقدامات کے علاوہ ان مقدمات کی تفتیش اپنی نگرانی میں کروائیں صبح سیویل سروسیز اکیڈمی پشاور اور کراچی کے افسران کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ اس وقت ہمارے نمائندے عمر بخت موجود ہیں جی عمر ہمارے ناظرین کو تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروینشل مینجمنٹ سروسیز پشاور کے کرنل ریٹائیڈ جاز احمد جو وہاں کے فکالٹی ممبر ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب سیف سٹی آتھورٹی کے دورے کے دوران انہیں کیا فیلنگز آئیں انہیں کیا ایکسپیرینس کیا آئیے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر سر آپ نے اتنا سٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم دیکھ رہے ہیں سر آپ کو یہ کیسا لگ رہے ہیں پولیس میں ایک نئی ریفارم ہے پنجاب پولیس میں ایک نئی جدد آئی ہے سر اس بار میں آپ کیا کہیں گے میرے خیال ہے جی یہ اس طرح کا جو ایک پراجیکٹ جو اس سے پہلے پنجاب کے پاس نہیں تھا تو کرائیم ریشوز یا انسیڈنٹس کو کنٹرول کرنا یا چیزوں یا لائن آرڈر کو منیج کرنا ہے تو اس کے آنے سے ایک پلیٹ فارم پر ایک تو سب ہر طرح کی انفرمیشن اویلیبل ہے پھر جس طرح انہوں نے بتایا کہ موردن ایٹھ ہاؤزن کیامراز لگے ہوئے ہیں اور ان کیامراز کی مدد سے اور ٹونٹی فور سیون ہیں تو ان کی مدد سے بہت سارے ایشوز جو پہلے ایڈریس نہیں ہوتے تھے ابھی وہ اتنا افیکٹیوی ایڈریس ہو رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے پچھلی بریفنگ میں بھی بتایا کہ یہ ان کو تھرڈی سکس جو ڈسٹرکس ہیں ان تک ایکسیس ایٹ ون کلک کر رہے ہیں فیلال یہ پانچ میجر سٹیز میں کر رہے ہیں لاہور میں کیا ہوا ہے پورے پنجاب کو انفرمیشن ٹیول کرتی ہے پھر اکارڈنگلی جو ان کا ریاکشن ٹائم پہلے دنوں میں اور مہینوں میں ہوتا تھا ابھی وہ میرا خیال سے گھنٹوں میں آ گیا صرف پولیس ریسپونس ٹائم کیا بات کر رہے ہیں اور یہ ریکارڈ جو ان کے پاس اویلیبل ہے جو انہوں نے بتایا کہ ایک مہینے تک ان کے پاس تقریباً مینٹین رہتا ہے اس سے ایویڈنس بھی ان کو اویلیبل ہے جس سے کہ یہ کورٹ میں ابھی جو کہ ایکسیپٹیبل ہے یہ ایویڈنس تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے تو ہم جو پاکستان پرونشنل سرویسیز اکیڈمی سے یہ بلوچستان کا ایٹی فیفت پری سرویس کورس جس میں آسیسٹنٹ کمیشنرز اور سیکشن آفسرز اس ویزٹ پہ آئے ہیں میں ان کے ساتھ جو کہ فیکلٹی میں امرو تو ہم ان کو یہی ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ جب بلوچستان میں واپس جائیں تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ بھی یہ لے کر آئیں زیر تربیت افسی آفیسر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کو کیسا لگ رہے آپ پنجاب سیف سٹی آتھارٹی میں آ کے آپ آل دا وے فروم کے پی کے آپ آئے ہیں آپ کا بلوچستان سے تعلق ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے ہیں پولیس میں کی نئی ریفارمز آ رہی ہیں چیزیں بہت زیادہ انہینس ہو چکی ہیں پولیسنگ ڈیجیٹالائز ہو چکی ہے اس بارے میں آپ کے کیا ریفارمز ہیں جی سب سے پہلے بہت شکریہ ہم بلوچستان کے آفیسرز ہیں ہم انڈر ٹریننگ ہیں اور ہم آج یہاں آئے ہیں اور ہمارے لیے بہت لرننگ اپورچنیٹی ہمیں ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہاں کیا سسٹم ہے اور کس طریقے سے پنجاب پولیس کو ڈیجیٹالائز کر رہے ہیں سسٹم کو اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے پنجاب کی عوام کو کیونکہ اب لوگوں کے ہاں جب بھی کوئی ایشیو ہوتا ہے پولیس کے حوالے سے تو وہ اپنے ایل پلان کے ذریعے وہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کا ایک انٹیگریٹیڈ سسٹم ہے جس کی وجہ سے قویق رسپونس ٹائم میں وہ رسپونڈ کرتے ہیں وہ اسی جگہ پہ اپنے پولیس کو بیج دیتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو وہاں پہ اس حساب سے ٹیکل کیا جائے جی میرے ساتھ ایک اور انڈر ٹریننگ زیرہ تربیت آفیسر موجود ہے بلوچستان پروینچل مانیجمنٹ سرویس کی سرویسز اکیڈمی سے ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کو کیسا لگ رہے ہیں آپ آپ نے اتنی دور سے ٹریول کر کے ہیں آل دو آپ ایک لرننگ پروسس میں آپ انڈر ٹریننگ ہے آپ اس طرح کی ری فارمز کو دیکھ رہے ہیں پولیس میں ایک نئی ری فارمز ہے نئی جدت ہے آنے والے وقت میں آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ اس چیز کو لے کے کتنے انکریج ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں جی تینکیو ویری مچ پہلے تو میرا نام جہانزے بلوچ ہے ایز اسسسٹنٹ کمیشنر صرف کر رہا ہوں گورنمنٹ بلوچستان میں یہ یہاں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس لیول کا انفارمیشن اس سٹیج پہ ہمارے پاس آویلیبل ہے اور یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنس ہے جہاں تک سیکیورٹی سیچویشن کنسرم کرتا ہے ہمارے ملک کا دیکھیں بلوچستان میں ابھی جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ پروکیورمنٹ سٹیج پہ ہے تو یہ بیسٹ سٹیج ہے ہمیں یہاں آکے ملنا چاہیے لوگوں سے بات کرنی چاہیے ان کے ایس او پیس دیکھنی چاہیے کہ اس کو ہم اپنے صوبے میں کس طرح سے اپنائے کر سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے محمد اسلم غوری جو ہیں سیکٹری ٹریننگ مینجمنٹ ونک سندھ کے ان سے پوچھتے ہیں انہیں پنجاب سیف سٹیٹی آتھارٹی کا دوڑا کیسا لگا جی سر آپ آئے ہیں پنجاب سیف سٹیٹی آتھارٹی میں آل دا وے فروم سندھ آپ نے کیسا دیکھا سر اسے آل دا کروس دا لہور ایٹ تھوزن پلس کیمبراز ہیں بہت ہی ایک دیجیٹلائز ویس سے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے سر اس بارے میں سسٹم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں یہاں پر آیا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ میرے ساتھ فورٹی فائیو انڈر ٹریننگ اسسٹنٹ کمیشنرز جو ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ ہیں اور انہیں ہم ان لینڈ سٹیڈی ٹور کے اوپر لے کر آئے ہیں پنجاب سیف سٹیٹی آتھارٹی کا جو یہ پروجیکٹ ہے اور یہ جو سارا سلسلہ ہے ہم نے اس کا انتخاب اس کے وزیٹ کا اس لیے کیا تھا کہ ہمیں معلوم ہوگا تھا کہ بہت زبردست کام ہوا ہے یہاں پر اس حوالے سے تو آج ہم نے وہ جو سنا تھا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو ماشاءاللہ بہت بڑا کامپریہنس ہے بڑا زبردست کام ہے اور ہم ہماری یہ خواہش ہے بلکہ انشاءاللہ اس حوالے سے کام بھی چل رہا ہے کہ سوبہ سین کے اندر بھی ہم سیف سٹی آتھارٹی اور یہ سیف سٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد وہاں پر شروع ہو جائے گا سلسلہ لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ یہاں پر ہے جی میرے ساتھ موجود ہیں ایک فیمل زیر تربیت آفیسر ان سے پوچھتے ہیں انہیں پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کا دوڑا کیسا لگا اور میل آفیسر کے ساتھ ساتھ فیمل آفیسر کی نمائندگی انہیں کیسے لگے جن کے بارے میں پوچھتے ہیں جی میڈم آپ کو بتائیے گا آپ کو کیسے لگا پنجاب سیف سٹی آتھارٹی میں آئے ہیں all the way from کراچی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر میل آفیسر کے ساتھ فیمل آفیسر کی ایکویلی نمائندگی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اور آپ یہ کیسے آپ کو کیسے لگا all across the lahore ہم نے کیمرا کے ساتھ پورے lahore کو سیکیور کرنے کی کوشش کی گیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی thank you so much first of all تو میں جو پنجاب سیفٹی آتھارٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہمیں بریف کیا یہ ایک یقیناً ایک لینڈمارک پروجیکٹ ہے اور اس نے it ensures a public safety and security across the board ایک طرف ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹرافک کو کنٹرول کر رہے ہیں دوسری طرف crime rate بہت نیچے آ گیا ہے اور we are going to implement and replicate it in our province سندھ even تو no doubt it's a big achievement for province of punjab اور آتھارٹیز کے لئے second آپ کا question یہ تھا کہ جی فی میل کی نمائندگی دیکھ کے ظاہر ہے بہت خوشی ہوئی کہ فی میل امپاورمنٹ ہوئی ہے اور میری دو تین فی میل جو آفیسز تھیں اور یہاں کی آفیشلز تھیں ان سے ملاقات بھی بھی اور ان سے سن کے بڑا اچھا لگا کہ بڑا کمفرٹیبل انوارمنٹ ہے حالانکہ پولیس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ موسی فی میلز جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہوتی ہیں اسے جوائن کرنے سے ان سے دسکاریج بھی کیا جاتا ہے بٹ لیکن دی ور ویری ہیپی اور دی ور کمفرٹیبل ات دیر ورک پلیس اور ویر ہیپی تو بھی ہیئر اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور یہ دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ فی میل کی جو پولیس کے اندر پارٹیسپیشن ہے دیٹس کمنڈیبل اور ہم بھی جائیں گے کے پرووینس سندھ پرووینس میں جا کے جو ازا ڈسٹرکٹ مینیجمنٹ میں ہمارا رول ہے اس کو اس سیف سیٹی پروجیکٹ سے انٹر لنک کر کے وہاں پہ بھی اس کو ایمپلیمنٹ کروایا جائے تینکیو سو مچ جی میرے ساتھ ٹریننگ ونگ کے ایک سینئر آفیسر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں انہیں کس طرح لگ رہا ہے کہ اپنے زیر تربید افسران کو پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کے دورے پر یہ اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ ٹریننگ ان کا دورہ ان کی ٹریننگ میں کتنا ہلفل ہوگا جن سے بات کرنا جی سر کیسے آپ سر کینلی اپنے کمیٹس دیجئے اس بارے میں بہت اچھا لگا ہمیں اس پاس پنجاب آکے لاہور آکے اور آپ کا جو سیف سیٹی پروجیکٹ کو ہم نے دیکھا ہے اس سے ہمارے جو ٹرینی آفیسرز ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا اور جس طرح کی پوزیشن ہم نے یہاں پہ دیکھئے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آکے اور یہاں سے ہم نے دیکھا کہ پورے پنجاب کو آپ ایک جگہ پہ کور کریں اسے ہمیں ڈیٹا بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک جگہ پہ ڈیٹا سارا کلیکٹ ہو رہا ہے ہر ڈسٹرک کا ڈیٹا آپ کے پاس کمپیٹرائز پڑا ہوا ہے اور یہ جو کیمبراز پورے شہر میں لاہور میں لگے ہوئے ہیں اس کے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک گرانس پہ پورے شہر کا پتہ لگ رہا ہے کہ جی اس شہر میں ٹرافک کی کیا پوزیشن ہے اور میں خیال میں اسے کراچی پہ بھی ہمارے پاس ایک چھوٹے لیبل پہ یہ کیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ فیسلیٹیز کافی زیادہ ہیں تو بہت خوشی ہوئی ہے اور میں ہمارے ٹرینی آفیسے اسے بہت فائدہ بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے جا کے ان سے سیکھیں گے بھی اور اسے فائدہ بھی لیں گے جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ٹریننگ مینجمنٹ ونگ سندھ کے زیرہ تربیت افسران جن سے آج پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کا دوڑا کیا اور ان سے آج ہم نے پوچھا کہ انہیں پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی میں آ کے کیسا لگا جی شکریہ عمر یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ ہماری ویبسائی